دوستو ہیدر آباد کے خلاف میلی ہار کے بعد اب دلیگی ٹیم کو دھرہ سائی کرنے کے لیے راجستان کے کپتان سنجو سیمسنگ نے گسے میں آ کر راجستان کے ٹیم میں کافی بڑے بدلاؤں کر دیئے جیہاں دوستو اپنی پچھلے مقابل میں راجستان کے رجواروں کو ہیدر آباد کی ہاتھوں موکی کھانی بڑی تھی اور ہیدر آباد کی ہاتھوں میلی ہار کے بعد اب راجستان کی ٹیم اپنا اگلا مقابلہ دلیگے خلاف کھیننے والی ہے اور دلیگی ٹیم کو اس مہا مقابل میں ہرا کر اپنا دب دبا قائم رکھنے کے لیے راجستان کے کپتان سنجو سیمسنگ نے راجستان کی ٹیم میں کافی بڑے بدلاؤں کرتے ہوئے راجستان کے خونکار پلنگ لیون کا اعلان کر دیئے اور اس دوران سنجو سیمسنگ نے راجستان کی ٹیم میں چار ایسے کھلاڑیوں کی واپسی کروا دیئے جو اس مہا مقابل میں دلیگی ٹیم کو کافی بوری طرح سے ہرانے والے ہیں تو دوستو آکرکار ہار سے بخلائے سنجو سیمسنگ نے دلیگی کے خلاف اس مہا مقابلی کے لیے راجستان کے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤں کی ہیں اور کون کون سے وہ چار کھلاڑی جن کے راجستان کے ٹیم میں سامر ہو جانے سے راجستان کے ٹیم کی پلنگ لیون اب دلیگی کے خلاف کافی زیادہ مضبوط اور گھاتک ہو چکی ہے اور کیا رہنے والی ہے دلیگی کے خلاف راجستان کی فائنل پلنگ لیون بتائیں گے آپ کو پوری خبر آج کے اس ویڈیو میں اس ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے والی ہے کہ راجستان کی ٹیم دلی کے خلاف اپنا اگلا مقابلہ کب کا اور کتنے بجے سے کھننے والی ہے اس لئے دوستو آج کے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھے گا کیونکہ دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے کافی زیادہ اہم ہونے والا ہے تو آئیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی سنجو سیمسن کو ایک شاندار کھلاڑی اور کپتان مہنتیوں سے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک چلو کیسے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ٹیم کو اپنی آخری مقابل میں ہدر آباد کے خلاف ہار کا سامدہ کرنا پڑا تھا اور اب راجستان کی ٹیم اپنا اگلا مقابلہ دلی کے خلاف کھننے والی ہے دوستو آپ کو بتا دے راجستان اور دلی کے بیچ یہ مہم مقابلہ ساتھ میں ایک اور سام ساتھوں جیسے کھلا جائے گا وہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یہ مہم مقابلہ دلی کی ہوم گراؤنڈ پر کھلا جائے گا آپ کو بتا دے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یہ مہم مقابلہ کافی زیادہ رومانچوں کو کانٹے دار ہونے والا ہے کیونکہ دوستو دونوں ہی ٹیم میں اس مہم مقابلے کو کسی بھی قیمت پر جیتنا چاہے گی حالانکہ دوستو راجستان کی ٹیم دس میں سے آٹھ مقابلوں کو جیت کر پلی اوف میں کالیفائی کر چکی ہے لیکن دوستو پونچ ٹیبل کے نمبر ایک پر بنی رہنے کے لیے راجستان کی ٹیم اس مقابلوں کو جیتنا چاہے گی تو وہیں دوستو دلی کی ٹیم کے لیے راجستان کی ٹیم کے خلاف یہ مہا مقابلہ کافی زیادہ اہم ہونے والا ہے کیونکہ دوستو اگر دلی کی ٹیم اس مہا مقابلوں کو گوا دیتی ہے تو پھر دلی کی ٹیم پوری طرح سے پلی اوف سے بھار ہو جائے گی کیونکہ دوستو دلی کی ٹیم پہلے گیرہ مقابلوں میں سے چھ مقابلوں کو گوا چکی ہے لیکن دوستو راجستان کی ٹیم کو اگر دلی کی ٹیم اس مہا مقابل میں ہرا دیتی ہے تو پھر دلی کی ٹیم چنے کی ٹیم کو پچھاڑ کر پونچ ٹیبل کے پانچوستان پر قبضہ جمع لے گی لیکن دوستو راجستان کی ٹیم کو ہرانا دلی کیلئے اتنا بھی آسان نہیں ہوگا حالانکہ دلی کی ٹیم اس مہا کافی کمال کی فرم میں چل رہی ہے تو بھئی دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یہ مہا مقابلہ دلی کی ہوم گراؤن پر کھیلا جائے گا ایسے میں دوستو دلی کی ٹیم راجستان کے ریزوارڈوں کو کڑی ٹک کر دینے والی ہے جس کو دہامنے رکھتے ہوئے راجستان کے کپتان سنزو سیمسنگ نے راجستان کی ٹیم میں کافی بڑے بدلاؤ کرتے ہوئے راجستان کی کھنکار پلینگ لیون کا اعلان کر دیا ہے تو آئیے دوستو اب جانتے ہیں کہ دلی کے خلاف کیا رہنے والی ہے راجستان کی فائنل پلینگ لیون دوستو اگر سب سے پہلے اوپننگ جوڑی کی بات کرے تو آپ کو بتا دے راجستان کی اوشی اوپننگ جوڑی میں ایک بار پھر جو سپٹلر کے ساتھ یہ سوالی پاری کے شروعات کرتے ہونے جرائیں گے آپ کو بتا دے راجستان کے دون ہوئے بلے باس کافی شاندر بلے باس ہے جو کی اوپننگ بیٹر میں آ کر کافی تفانی انداز میں بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں حالانکہ دوستو دلی کے خلاف جو سپٹلر کا بلہ کھاموس رہا تھا اور وہ بینا کھاتا کھولے ہی چلتے بنے تھے لیکن دوستو لکھنو کے خلاف جو سپٹلر نے کافی تفانی انداز میں بلے بازی کر کے دکھائی تھی جیہا دوستو آپ کو دے دے لکھنو کے خلاف جو سپٹلر نے مطر اٹھارا گیندو کا سامنا کرتے ہوئے چار چوکے اور ایک شاندہ چھکے کے مدر سے چونتری سرنوں کی ایک تفانی پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو دلی کے خلاف ہمیں جو سپٹلر کے بلے سے تفانی پاری دیکھنے کو مننے والی ہے جبکہ دوستو دوستو بٹلر کے علاوہ جیسوال اس طرح کافی شاندر فاری میں چل رہے ہیں حالانکہ دوستو سرواتی کے مقابلوں میں جیسوال کا بلہ کھاموس رہا تھا اور وہ اپنی فاری کو تلاس رہے تھے لیکن دوستو اب جیسوال اپنی فاری میں واپس لوٹ چکے ہیں جیسوال کافی کمال کی پاریاں کھیل رہے ہیں جیسوال دوستو آپ کو دے جہاں بھومے کے خلاف جیسوال نے ستکیہ پاری کھیلی تھی تو وہی لکنہ کے خلاف بھی جیسوال نے 24 رنوں کا یوکدان دیا تھا اور ہیدر آباد کے خلاف پسلے مقابل میں جیسوال نے جس طرح سے بلے باجی کی تھی وہ واقعی میں قابل تاریف تھی جیسوال دوستو آپ کو دے ہیدر آباد کے خلاف جیسوال نے مدتہ چالیس کے دو کا سامنا کرتے ہوئے ساتھ چوکی اور دو شاندہ چکو کی مدد سے سٹھ سٹھ انہوں کی کافی شاندر پاری کھیلی تھی وہ جیس وانی اتفانی پاری اس سمعے کھیلی تھی جب رازستان کی ٹیم اپنی دو بڑے ویکٹ سننے کے سکور پر کوا چکی تھی ایسے میں دوستو دلی کے خلاب جو سپٹلر کے ساتھ مل کر جیس وان بھی جم کر کوراں بچانے والی ہیں جبکہ دوستو نمبر تین پر کپتان سنجو سیمسنگ کھیلتے ہیں نظر آئیں گے جیسے دوستو آپ کو بتا دے اس ساتھ سنجو سیمسنگ نے شاندر کپتانی کے ساسا شاندر بلے باجی کا بھی نظر آفیس کیا ہے جس کو دیکھ کر سنجو سیمسنگ کو ٹی ٹونٹی ویسٹو کپ میں کھیلنے کا موقع مل ہے حالانکہ دوستو ہیدر آباد کے خلاب سنجو سیمسنگ اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنے پائے تھے اور ماتر سننے کے سکور پر چلتے بنے تھے لیکن دوستو اس سنجو نے راجستان کے اوشن نمبر تین پر آ کر کئی اہم پاریاں کھیلی ہے ایسے میں دوستو دلی کے خلاب بھی سنجو سیمسنگ ایک کپتانی پاری کھلنا چاہیں گے جبکہ دوستو سنجو سیمسنگ کے علاوہ نمبر چار پر ریان پارا کو کھرنے کا موقع مل ہے اور دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے گے ریان پارا کتنے دفعنی بلے باس ہے اور اس سنجو ریان پارا کافی کمال کی فون میں چل رہے ہیں اور ہیدر آباد کے خلاب اس لئے مقابلے میں ریان پارا نے جیس وال کا جم کر ساتھ کی بایا تھا اور ایک شاندر پاری کھیلی تھی جیہاں دوستو آپ کو بتا دے ہیدر آباد کے خلاب ریان پارا نے مطرک انچاس گیندو کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ چوکی اور چار شاندہ چوکو کی مدد سے سنتنتر انہوں کی کافی اہم پاری کھیلی تھی حالانکہ دوستو اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں ناکام رہے تھے ایسے میں دوستو دلی کے خلاب ایک بار پھر ریان پاراک شاندر بلے بازی کرتے ہوئے راجستان کو جیت دلانے میں اپنا اہم یوگدان دینا چاہیں گے جبکہ دوستو ریان پارا کے علاوہ نمبر پاس پر دھوے زوریل کھیلتے انہوں نے جرائیں گے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے اس سال دھوے زوریل اپنی فوم میں نظر نہیں آئے اور ہیدر آباد کے خلاب بھی زوریل کا بلہ کھاموس رہا تھا اور روما تر ایک رن بنا کر پیٹ کمنز کے سکار ہو گئے تھے لیکن دوستو اس کے بعد بھی سنجو سیمسن نے ایک بار پھر دھوے زوریل پر وشواج دکھایا ہے اور ایک بار پھر انہیں دلی کے خلاب کھننے کا موقع دی ہے ایسے میں دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ دلی کے خلاب دھوے زوریل کی سنداز میں بلے بازی کرتے ہیں جبکہ دوستو دھوے زوریل کے لاوہ نمبر 6 پہ شیمرون ہٹمائر کو کھننے کا موقع مل ہے دوستو آپ کو ادھا دے ہٹمائر بھی کافی تفانی داس میں بلے بازی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں حالانکہ دوستو اس سال شیمرون ہٹمائر اپنے بلے سے ابھی تک کچھ خاص کمال کرنے پائے ہیں اور ہیدر آباد کے خلاب ان کا بلہ کاموس رہا تھا جیہاں دوستو آپ کو ادھا دے ہیدر آباد کے خلاب ہٹمائر مادر تیرہ رنوں کی پاری کھل کر چلتے بنے تھے لیکن دوستو اس کے بعد بھی انہیں بار بار موقع دیے جارہے ہیں کیونکہ دوستو سنجو سیمسنگ یہ بات بھلی بھانتے جانتے ہیں کہ شیمرون ہٹمائر ایک بیدی تفانی بلے باز ہے جو کسی بھی سمیں مقابلے کا روپ پلٹنے کا مادہ رکھتے ہیں ایسے میں دوستو دلی کے خلاب سنجو سیمسنگ کو شیمرون ہٹمائر سے ایک تفانی پاری کی امید ہوگی جبکہ دوستو نمبر شات پر رومین پوئل کو گھننے کا موقع ملے آپ کو بتاتے ہیں پوئل کافی تفانی بلے باز ہے جو رازستان کی اوشن نیچ لے کرمیا کر کافی تفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور ہیدر آباد کے خلاب پوئل نے ایک چھوٹی مگر اہم پاری کہہ رہی تھی جبکہ دوستو نمبر آٹھ نمبر نو نمبر دسو نمبر گیارپ رویچ چندرانسون ٹرینڈ پوٹ آویس خان اور سندیب سرما کھیلتے ہیں اور دوستو رازستان کے چارہ گیند باز کافی کھوپنا گیند باز ہے جو کسی بھی ٹیم کے لیے کافی گھتک ثابت ہو سکتے ہیں خاص کر دوستو ٹرینڈ پوٹ اور سندیب سرما تو اس سمیہ کافی کمال کی فور میں چل رہے ہیں اور رازستان کے خلاف ان دونہیں گیند بازوں نے کافی کفائی تھی گیند بازی کر کے دکھائی تھی حالانکہ دوستو چہل کو دلی کے خلاف کھیننے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ دوستو ہیدر آباد کے خلاف چہل کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے آپ کو عدد ہیدر آباد کے خلاف چہل نے چار اوروں کی گیند بازی کرتے ہیں اور بانسٹرن خرچ کیے تھے ایسے میں دوستو امپیکٹ پلیرے کی طور پر آبید مستاق کو کھیننے کا موقع نہیں سکتا ہے تو دوستو یہ رہنے والی ہے دلی کے خلاف رازستان کی فائنل پلنگ 11 لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ رازستان کے رزوارے دلی کوشی کے گھر میں کچل پائیں گے کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں جرور دیچھئے گا